مہتاب ایدر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ یا تو سیاست کے بارے میں یا پاکستان کی محشت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں لیکن آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہم نے مقالمہ جو ہے وہ تجویز کی ہے مقالمے کا آغاز ہم ایک پاکستان کی عدبی شخصیت رانہ سعید دوشی صاحب جو کہ بہت زبردست شاعر ہیں ان سے اس مقالمے کا آغاز کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مقالمے میں کس قدر اہمیت کی گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی آپ سے بھی جو دیکھنے والے ہیں اسے گزارش ہے کہ مختلف شعبہ زندگی میں جنہوں نے کوئی نمائی کام کیا ہے یا کوئی ہت کر کام کیا ہے یا کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی بات کی ہے کہ ان کی بات آپ تک پہنچنی یا پاکستان کے عوام تک پہنچنی ضروری ہے تو وہ ہمارے ساتھ انہیں انٹریڈوز کروائے ہمیں ان باکس کیجئے گا تاکہ ہم ان تک پہنچ کر پاکستان کے لوگوں تک ان کی آواز کو پہنچا سکیں میں سب سے پہلے رانہ سعید دوشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کے ہمارے اس مقالمے میں ہمارے دوست جنرلسٹ بھی ہیں شاعر بھی ہیں انتارک دریاء صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ اس مقالمے کے اندر موجود ہیں رانہ سعید دوشی صاحب تینکی ویری مچ آپ نے مجھے ٹائم دیا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کا عزت ممنون ہوں انتارک دریاء جیسے خوبصور شاعر اور آپ کا عجبی قدقات کے حوالے سے بھی بات کریں صحافت کے حوالے سے بھی بات کریں کمی لوگ ایسے ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ عدب کے ساتھ ہے اور وہ صحافت میں آتے ہیں تو ان کی کچھ معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے تو میں بہت ممنون ہوں آپ کا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کے آپ نے شاعری شروع کیوں کی اور کیا آپ شاعری دماغ سے کرتے ہیں یا دل سے کرتے ہیں آپ کی کتاب کے شروع میں بھی پیش لفظ میں بھی اس چیز کا حوالہ موجود ہے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تین ایڈیشن کی کتاب کے آ چکے ہیں زمین تخلیق کرتی ہے آپ زمین تخلیق کرنی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کو لیجئے گا اس کو پڑھئے گا ان کے پیش لفظ میں بھی یہ جو دل اور دماغ کا حوالہ یہ موجود ہے اس لیے میں یہ پہلے سوال کرنا جی اس حوالے سے یہ کہنا ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے میرا یہ تھا کہ مجھے جو آب و ہوا ملی فلروان شہر سے میرا تعلق ہے اور بہت ہی کم عمری میں ہی ہمیں مشاعروں کے حوالے سے انتظامات کرنے ہوئے تھے اپنی بسات میں جتنے بڑے ہم تھے اتنا بڑا کام ہمیں دیا جاتا تھا جیسے کہ شوکت راز صاحب بہت بڑے شاعر پاکستان کے تھے وہ میرے چچا بھی تھے سکول ٹیچر بھی تھے میرے تو اس حوالے سے وہ پھر ہمیں تو وہ اپنے کام کے لیے بڑھایا کرتے تھے تو ادھر سے ہی ایک کہتے ہیں کہ ایک مزاج بن گیا شاعری کا اور بڑے بڑے شعرات سے اس وقت ملاقات میں ہم کو جانتے نہیں تھے ہاں یہ اعزاز ضرور ہے کہ کچن سے جا کے ان کے لیے چائلہ پیش کیا کرتے تھے یہ بتائیں آپ نے پہلا شعر کب کہا تھا سکر جس کو باقاعدہ شاعری کا آغاز تو انیس سو اکیاسی میں ہوا جب میں کاموس کالیج سربودہ میں سی کامکسٹویڈن تھا لیکن اس سے پہلے جس کو کہتے ہیں کہ ایک تک بندی یہ دوسری تیسری جماعت سے ہی جو دوستوں کے ساتھ مقالمہ کرتے ہوئے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اسی طرح کرتے وہ جو ردم ایک شاعری کا کب مجھ میں دار آیا اور باقاعدہ جو غزل میں نے کاموس کالیج سربودہ میں گئی تھی آپ کو کچھ شعر یاد ہے اس سمانے کا میں کوشش کرتا ہوں جی وہ تھا کہ پھولوں سے رنگ شاک سے انگڑائی چھین لی با 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 پھولوں سے رنگ شاک سے انگڑائی چھین لی خود باگ بانے باگ کی رانائی چھین لی اور اتنے قریب آ کے بھی پہچانتے نہیں کس حادثے نے آپ کی بینائی چھنگی شاعری میں دباغ اور دل آپ کس کی زدہ سنتے ہیں اب یہ دیکھیں دونوں کی ہم آنگی ضروری ہے کوئی کہتے ہیں کہ دل سے دل تو ظاہر ہے اگر ایسے دیکھا جائے اس کو بہلوجی کے لیے دیکھا جائے تو جو کام دل کا ہے وہ دماغ اپنے ہی ساپ سے کر رہا ہے تو اس میں بس ایک غیر فتری طور پر دونوں کی ہم آنگی سے ایک توازم بن جاتا ہے اور باقی جو آدمی سوچتا تو دماغ سے ہے اور دماغ میں وہی چیزیں جاتی ہیں جو دل کہتا ہے تو اس کو دل اور دماغ کو میں آلگ تو نہیں کر سکتا کہ اس کے حوالے سے بہران جو دل کو شائری کے حوالے سے جو دل کو جو باقیت آجل ہے جو اہمیت اس زیادہ ہے اس سے دنکار کوئی شائر ادمی پر کمک کرنی ہے مہترم ہے لیکن لیکن عدد جو ہے وہ ایک لکھنے پرنے کا عمل ہے آپ لکھنے پرنے کی طرف جب راوید ہوتے ہیں تب آپ کئی بھی چیز تطریق کر سکتے ہیں تو دی کا اس میں ظاہرہ دی میرے خیال میں شائری کے اندر ہم جب پورے عدب فنون لطیفہ میں پورے فنون لطیفہ میں جو دل کی اہمیت ہے اس سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جاتا ہے اس سوالے سے پورے پورے مقالمیں موجود ہیں اقبال کے ہاں دیکھ لیں آپ ہمارے شائری میں لیکن اگر سر میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ لٹریری نہیں ہے جب وہ شائری کے حوالے سے بات کرے گا یا شائری سیکھنا چاہے گا تو ہم اس کو کیا انکراج کریں گے کہ بھئی تم دل کی بات سنو یا تم اپنے دماغ کو استعمال کرو اور علم حاصل کرو پہلے تاکہ تم شائری کو سمجھ سکو اور شیر کہہ سکو جی 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 میں یہ ارض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے جو بھی جذبوں کے جو سگنل ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے دل میں جا دل کی طرف آتے ہیں اور یہیں سے ہی وہ سب کچھ بندہ کو کنسیو کرتا ہے اور اس کے بعد جب تخلیق کے مرحلے میں گزر رہا ہوتا ہے تو یہ قطعی یہ چیزنے کہ دماغ ساتھ نہیں دیتا دماغ نے اس نے اپنا کام کرنا ہے باقی ایک میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ شاید یہ سوال اس طرح ہو کہ ایک شائری کی حوالے سے کہ ایک شائری ہوتی ہے آمد کی شائری ایک ہے آورد کی شائری یہ سوال اس طرح بنتا ہے تو باقی اب اگر دیکھیں جو آپ دماغ کی بات کر رہے ہیں دماغ لڑا کے تو اب ہم اگر ارود سیکھ لیتے ہیں دماغ لڑا کے تو ہم اس عوضان کے جو لفظ ہم رکھے جائیں گے مصرے بنتے جائیں گے وہ شائری ہو جائے گی اب تو یہ سہولت آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی میسر ہے کہ آپ جو اوزان کا پورا کرنا اس کا اپنا جسا بائنڈری سسٹم ہوتا ہے وائن ٹو وائن ٹو وائن اس کا یہ نظام کمپیٹر میں بھی پروگرامنگ کے طاعت ہے اور اب کمپیٹر یہاں تک کہ آپ اس کو لفظوں کی ڈکشنری دے دیں تو ادھر سے وہ انتخاب کر 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 کہ آپ کو مصروں کی شکل میں وہ لے آئے گا سب میرا یہی سوال ہے کہ شیر کیسے کی گا میں اس کو اب یہ بڑا مشکل سا سوال ہے اور متنازع بھی ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیر وہ ہی ہوتا ہے جس میں جذبات ہونا سب جذبہ میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جذبہ جذبے کی اولیت آنسل ہے اس کے بعد اس کے ساتھ فنی چابک دستی کے معاملات آتے ہیں جہاں سے ذہن سے بھی کام لیا جاتا ہے لیکن سارا کام اگر ذہن پر چھوڑ دیا جائے ہاں اگر سارا کام دل پر چھوڑ دیا جائے شاید کچھ کر گزرے لیکن سارا کام اگر دماغ پر چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ دماغ والے ہی پڑھیں کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں جس طرح اعجاد اور سائنسی دریافت اس طرح کی کوئی چیز بن جائے گی فنون لطیفہ سے ذرا وہ قدر دور ہو جائیں گی اچھے سارا مجھے یہ بتائیں آپ پھلڑ وہاں میں آپ نے بتایا اس کے بعد آپ حسن اب ڈال آگئے جی جی حسن اب ڈال کیسے جو ہے وہ آپ آئے جی جی اصل میں میرے لئے آپ نے یہ خوبصورہ سوال کیا میں جس کا جواب بھی دینا چاہتا تھا اور میں اس سوال سے زیادہ پریشان بھی ہوتا ہوں بعض اوقات اعباب پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے آپ یقین کیجئے میرے لئے دنیا کا سب سے مشکل ترین سوال جی ہے وہ یہ آج میں آپ کو ساتھ تصویر بتایا جاتوں کی وجہ کیا اس کی میں پیدا پھلروان جیلا سرگولہ میں بہت چھوٹا سا تھا والد صاحب لاہور میں تھے اس وقت پھر لاہور چلے گئے تو ایک عرصہ میرا بلکل جو بچپن کا ہے وہ لاہور میں بھی گزرا پھر دوسری کلاس میں تھا تو میں ہم دوبارہ پھلروان آگئے پھلروان سے ظاہر ہے کہ میرا آبائی قصبہ ہے وہ تو وہاں سے میں آٹھویں کلاس تک گیا جب آٹھویں کلاس میں میں گیا جب باتکار سا ہمارے محسن شوکت ران صاحب کی جن کی حوالے سے مجھے شائری کا جو ایک شوق بیدا ہوا اور مجھے نہیں بتا لگا کہ شائری کب میرے اندر آگئی ہے اور اس کا جو ریدم آگیا تو وہ ان دنوں میں میں ظاہر ہے کہ شوکت ران صاحب سمجھتے تھے کہ میں پڑھائی میں ٹھیک تھا تو پھر کچھ میرے معاملات کچھ اور طرح کے ہوگئے ان کی نظر میں میں کوئی آوارہ گردی کرنے لگتا تھا تو والد صاحب میرے ان دنوں حسن عبدال فوجی کارٹن مل میں اور میرے بڑے بھائی رانہ تنویر وہ ادھر تھے حسن عبدال تو شوکت ران صاحب نے ابو جی کو یہ کہا کہ اس کو آپ یہاں سے نکال لیں کیونکہ آپ کو سر پر نہیں ہوتے اس وجہ سے آپ پھر حسن عبدال ہے میں حسن عبدال آیا اور بھاری پوری فیملی جو پھل روان سے منتقل ہو کے حسن عبدال آ گیا یہاں سے آپ نے میٹرک کیجئے میٹرک میں نے پھر حسن عبدال سی کیا اور حسن عبدال میں آنے سے مجھے فائدہ بھی ہوا وہ یہ کہ میری یہاں پہ کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی دوستیاں نہیں بن پائی تو پھر مجھے پھر کتابوں سے دوستی کرنی پڑی اور وہ اس میں تدریسی کتابیں بھی تھی اور ناول بغیرہ اور جو ظاہر ہے کہ اس سطح کے بچوں کو جو پڑھنا چاہیے لیبیلی بھی ہمارے سکول کی تھی اس میں میں اپنے ایک بہت نہایت محترم استاد جو عظر حسین جعفری اللہ ان کو ہری کے رحمت کرے وہ ہمیں اردو بھی پڑھاتے تھے عربی بھی پڑھاتے تھے کہ میں نے عربی نہیں پڑھی تو اردو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو اس سطح پہ عظر حسین جعفری جیسا استاد مل جائے تو اردو کے حوالے سے یا عربی کے حوالے سے تو وہ میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں خوش قسمت ترین آتی ہے میں اس ان کی اب مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ جب میں ظاہر ہے آٹمی سے گو کہ میرے شاعری کا حوالے سے میرا ایک سلسلہ بھی تھا شوکت راہ صاحب ہمارے شاعر بھی تھے لیکن وہ باتیں ہمیں شوکت راہ صاحب سے بھی نہیں کیونکہ شوکت راہ صاحب نے ایک جسو کہ تخلیقی چیزیں بتائیں تدریسی باتیں ہوں آپ یقین کیجئے جب میں نیا نیا اسکول میں داخل ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھئی مکان کی جمع میں نے بڑے فقر سے کہا مکانات مکنہ تو میں پریشان ہو گئی یہ کیا معاملات ہو گئی تو اس وقت سے انہوں نے آپ آج تک بڑے بڑے شوراں کو ترکیب سازی کا نیمہ کہ ترکیب کیا ہوتی ہے آپ یقین کریں عزر حسین جعفری نے آٹھویں جماعت میں ہمیں یہ چیزیں بتا دی تھی کہ مرقب کس طرح ہے دو لفظوں کو ملا کے دو لفظ جب ملا جاتے ہیں تو اس کا مرقب بنتا ہے تو اس کے نیچے زیر اگر لگے گی تو یہ مرقب اضافی ہوگا اور یہی شکل مرقب توصیفی کی بھی ہو جائے گی مرقب اضافی کیا ہے اور انہوں نے ایک چیز کہ جب ہم اردو میں جب مرقب بناتے ہیں کسی بھی لفظ کے دو لفظ کو جوڑ کے تو یہ بات آج تک میں نے بڑے بڑے شاعروں کے ہاں لگتے ہیں دیکھئے ہیں انہوں نے بتایا کہ جب ہم مرقب بناتے ہیں تو صرف اور صرف دو زبانوں کے لفظ آپس میں ملیں گے تو مرقب بنے گا فارسی اور عربی اب ہم کہتے ہیں بر لبے سڑک لب فارسی کا سڑک ہندی کا یہ ترقیب بنی نہیں ساحل ہے سمندر کہہ دیتے ہیں ساحل فارسی کا ہے سمندر ہندی کا ہے ترقیب بنتی نہیں یہ بنے گا ساحل سمندر کیونکہ ہندی کا جو ترقیب سازی کا جو قائدہ ہے وہ اور ہے عربی فارسی کا قائدہ اور ہے اور اردو میں عربی فارسی کا قائدہ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے آپ نے گیجویشن کاؤں سے کی سر ہاں میں پھر میں آپ کو یہ بات میں ادھر اور لے گیا تو میں یہاں پہ تھا پھر میٹک میں نے یہاں سے کی میٹک کرنے کے بعد پھر میں میرے نمبر بہت اچھے تو میرے والد صاحب پھر مجھ سے مطمین ہوئے کہ یہ پچھا پڑ سکتا ہے پھر انہوں نے مجھے آفر دی کہ اب آپ بتاؤ کہ کہاں پڑھنا چاہتے ہو تو میں کامرسکالی سرگودہ میں نے انتقال کیا واپس اور میری پوری فہم میرا پورا کنبہ یہاں پہ ہے اور میں اکیلا کامرسکالی سرگودہ وہاں اصل میں رہتا تھا میں اور وہاں سے جا کے پھر جو شائری کا باقاعدہ غاد ہوا آپ نے وہاں سے بیس کیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک سال میں نے گزارا صرف وہاں میں وہاں سے یہ ہوا کہ باقاعدہ شائری کا آغاز ہو گیا اور وہاں پہ جو میرے میرے جو سینئر تھے شاہد تو شاہد کازمی وہ آج بھی سرگودہ میں بہت اچھے شائر ہیں وہ شاہد محسن کازم تو ان سے میں متاثر ہوا وہ مجھ سے ایک کلاس آگا وہ اڈی کام میں میں سی کام کو سوڑن تھا شاہری جب انہی دنوں میں جب میرا نتیجہ سی کام کا آیا تو گھر والے واپس بلانے مجھوڑ ہو اچھا سر ایک سوال آپ سے چھوٹا یہ کرنا چاہتے ہیں کہ شائری کے لئے کتاب سے محبت کرنا ضروری ہوتی ہے یا کسی اور محبت کی ضرور کی سنم کسی خاتون کی محبت کی بات کر دیں ہاں میں سمجھتا ہوں کہ شائری کے لئے جو محبت ملتا ہے وہ تو آپ کو یہ محبت ہی دیتی ہے اور باقی اس کو جب آپ ایک ظاہر ہیں کہ یہ ایک فن بھی ہے نا تو کوئی بھی فن پا رہا اب دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ تو اللہ تعالی نے دے دیا جس شکل و صورت میں دے دیا وہ دے دیا لیکن ماں کو کہا جاتا ہے اس کے سر کو ایسے رکھنا ہے آپ نے اس کا سر بنانا ہے اور یہ جو تخلیق تو وہ تو ہو گئی وہ تو محبت ہی دیتی ہے لیکن یہ سر بنانے والی خد و خال بنانے والی اس کو سمارنے والی یہ جو یہ بات ہے اور یہ کتاب کے بغیر ممکن نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہمیں آپ کو مجھے آپ کو سب کو یہ کتاب ہی دیتی ہے مقالمہ میں مہتاب ایدر کو پہلے حصے کے اختتام پر اجازت دیں اور ہم دوسرے حصے میں رنہ سعیدوشی صاحب کے ساتھ اس گفتگو کا سسلہ جاری رکھیں گے ہمیں امید ہے کہ اب ہمارے جو دوسرا پارٹ ہے اس کو بھی اتنی دلچسپی اور غور کے ساتھ دیکھیں گے زیارہ ہے موسیقی